بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید چودہ دن کی توسیع کر دی ہے موقع قتل پر ظاہر جعفر کے ساتھ کون کون تھا ڈی این اے ریپورٹ سے سب پتا چل جائے گا تھیراپی ورس کے سی ای او کا نام پرچہ ریمانڈ سے غائب کر کے اسے کون بچانے کی کوشش کر رہا ہے ظاہر جعفر کے ساتھ کوئی اور بھی موقع واردات پر موجود تھا جو کہ اس کی مدد کر رہا تھا ظاہر جعفر لڑکیوں کو کیا میسج کرتا تھا لڑکیوں سے اون لائن فہش حرکات کرتا تھا اور اگر لڑکیاں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ عجیب قسم کے درندوں کی طرح کی تھمکیاں دیتا تھا لڑکیوں کے ساتھ بات روم میں کیا گھٹیا رویہ اپنایا اس نے اور سابق گرل فرینڈ کے ساتھ کس طرح کا تشدد کیا کرتا تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہئے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اطلاعات کے مطابق نور مقدم کیس میں ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے نو ملزمان کو سماعت کے لیے پیش کیا گیا تھا عدالت میں اور کچھ ملزمان کو میڈیا سے دور رکھا گیا میڈیا سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے افتخار اور جمیل جن کے ڈی این اے لینے کی استدعا کی گئی تھی ان کو بھی میڈیا سے دور رکھا گیا تھا آپ کو پتہ ہے تھراپی ورس کے چھے لوگوں کو جن میں سی ای او بھی شامل تھا پولیس نے گرفتار کیا اور عدالت میں ان کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا پھر ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد ان کی سماعت ہوئی وکلا کی بہت کوشش رہی کہ تھراپی ورس کے لوگوں کو اس کیس سے نکال لیا جائے مگر فلحال تو ایسا نہ ہو سکا پولیس نے تو ان کو کہا تھا کہ وٹنس بن جائے مگر یہ وٹنس نہیں بنے میبھی ان کو پیسہ ملا ہے ظاہر جعفر کے والدین کی طرف سے جس کی وجہ سے یہ لوگ وٹنس نہیں بننا چاہتے تھے اب جب یہ وٹنس ہی نہیں بننا چاہتے ان کی محبت شدید ہے جعفر فیملی سے تو پھر دیفینیٹلی ان کو ملزم تو تصور کیا جائے گا اور ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا جائے گا اور ان کو اڈیالا جیل بھی بھیجا جائے گا اب کہا جاتا ہے کہ تھراپی ورس کے جو سی ایو ہیں ان کی عمر بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں تو اس کو چھوڑ دیں مجھے سمجھ نہیں آتی جب اس کو زاکر جعفر نے کال کی اور ڈکٹیٹ کیا کہ نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ اور زاہر جعفر کو بچاؤ تو اس ٹائم اس ستر سال کے انسان نے کچھ نہیں سوچا بجائے اس کے کہ یہ پلس کو اطلاع دیتا اس نے اپنے ورکرز کو بھیج دیا آخر کو ورکرز خود تو نہیں آئے اسی ہی نے بھیجا ان کو اس نے جو حکم دیا وہ ویسا کرنے کے لئے پہنچ گئے اور اب اسی ہی کی وجہ سے ورکرز بھی فس گئے ہیں اور اب کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر ستر سال ہے اس کے ساتھ بہت مسائل ہیں تو اس کو چھوڑ دیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور ورکرز کو جیل میں ڈالا جائے اصل مجرم تو یہی ہے اب قاتل زاہر جعفر کو چودہ روز کے بعد اسلام آباد کا چہری لائے گیا اب اس کو میڈیا سے دور رکھا جا رہا ہے اس کا جیسچر اور بوڈی لینگویج دیکھ کر پہلے پتہ لگ جاتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ پولیس کا کس طرح کا رویہ ہے پولیس کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے اس کو کیونکہ پہلے عدالت کے باہر پولیس اس کے ساتھ ایسے چل رہی ہوتی تھی جیسے پولیس اسی کی غلام ہو اور اس کو ڈکٹیٹ کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوتی تھی حتیٰ کہ ایک دفعہ تو ایک پولیس ایلکار نے کہا کہ بہت ہی لائک بچہ ہے مگر اب اس پار پولیس نے چلا کی دکھائی ہے اور اس کو میڈیا سے دور رکھا ہے کہ نہ یہ میڈیا پہ آئے گا اور نہ ہی میڈیا اس کے ایٹیچیوڈ کو ابزرو کرے گا اور نہ ہی پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ اندر کیا سلوک ہو رہا ہے اب بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل سے پولیس اس کو عدالت میں لائی اندر اس کو بخشی خانے میں رکھا اور میڈیا سے دور اس کو چھپا کے رکھا اب چودہ روز کے لیے دوبارہ سے اڈیالہ جیل جوڈیشل ریمان پر اسے بھیج دیا گیا ہے اس کو تین اگست کو دوبارہ پیش کیا جائے گا مرکزی ملزم کے علاوہ اب نو لوگ ہیں جن کے ڈی این اے ہونے ہیں ڈی این اے اس لیے ہونے ہیں کیونکہ اب جائے وقوعہ سے ظاہر جعفر کے علاوہ کسی اور کے بھی فنگر پرنٹس ملے ہیں اس لیے ان نو لوگوں کے بھی ڈی این اے ہو رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ اور کون بندہ ہے جن کے فنگر پرنٹس جائے وقوعہ سے مل رہے ہیں مالی کا پلٹ سامپل ڈی این اے کے لیے لاہور بھیج دیا گیا ہے افتخار اور جمیل کے سامپل بھی لاہور بھیجے جائیں گے ایک اور اہم بات پرچہ ریمانڈ میں ڈاکٹر تاہر جو کہ تھرابی ورس کے سی ای او ہیں ان کا نام ہی موجود نہیں تھا عدالت نے جب حیران ہو کے پوچھا کہ ان کا نام کیوں موجود نہیں ہے تو تفتیشی آفیس نے جواب دیا کہ آج غلطی سے ان کا نام رہ گیا ہے اب دیکھیں اتنا اہم کیس ہے اور اس میں بھی غلطی اور غلطی میں اہم بندے کا نام یعنی کہ جو اصل بندہ ہے تھرابی ورس کا سی ای او اسی کا ہی نام نہیں لکھا حیرانی کی بات تو ہے اس میں کسی اور کا نام بھی تو مس ہو سکتا تھا لیکن اسی ہی کا نام مس ہوا ویسے تو اس کیس میں بہت کچھ ہی حیران کن ہو رہا ہے ایک ہی دم سے اتنے سارے لوگ کیس میں آگئے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ نوٹس کریں کہ جب سے ظاہر جعفر کے والدین نے اپنے وکیل تبدیل کیے ہیں تب سے اس کیس کی سٹریٹیجی چینج ہو رہی ہے جب سے وکیل تبدیل ہوئے ہیں تب کے بعد سے ہی ڈی ای نے کروائے جا رہے ہیں ورنہ یہ ڈی ای نے ٹیسٹ پہلے تو نہیں کروائے گئے اینی ویس اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سی ای او کی زمانت ہو جائے اس کی زمانت کے لیے اس کے وکلہ نے بہت بحث کی میں سوچ رہی ہوں گی یہ وکیل کیسے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم عدالت کے سامنے جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اس کے باوجود یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تہتر سال ان کی ایج ہے مطلب سیونٹی تھری یئر کے ہیں اور ان کے وکیل کہتے ہیں کہ ہر تین گھنٹے بعد ان کو انسولین لگائی جاتی ہے جب سے پلس کی تحویل میں ہے وہ دوائیں بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہے بہت مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں اب سمجھ نہیں آتی سیمٹی تھری یئر ان کی ایج ہے اس شخص کو شرم نہیں آئی اس ٹائم اس کو اللہ بھولا ہوا تھا کہ اس نے غلط کام کی انسٹرکشن دے کر تھراپی ورس کی ٹیم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر لاش کو ٹھکانے لگاؤ اور ڈکٹیشن تو یہی دے رہا تھا اور تو کوئی نہیں دے رہا تھا ان کو مگر اب جب پکڑے گئے ہیں تو انسولین یاد آ رہی ہے اور سیمٹی تھری یئر یاد آ رہی ہے کہ ان کی ایج دیہتر سال ہے اینی ویز اب پولیس نے ان چھے لوگوں سے تفتیش مکمل کر لی ہے اور پولیس نے عدالت میں کہا ہے کہ مزید جسمانی ریمانڈ نہیں چاہیے اور ان کو جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھیج دیں تو عدالت نے ان کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور سی ای او کو بری کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا یہ تو بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے مطلب جو آرڈرز دے رہا تھا جو انسٹرکٹ کر رہا تھا وہ تو ہو جائے بری اور جو اس کے کہنے پر عمل کر رہے تھے یعنی وہ پانچ لوگ تھے راپی ورس کے وہ جیل میں رہیں یہ تو غلط بات ہے اس لیے سی ای او کو بھی بھگتنا پڑے گا جو کام اس نے کیا ہے اب تھوڑا سا ظاہر جعفر کی نیچر کے بارے میں بتا دوں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے معلومات آئی ہیں کہ قاتل ظاہر جعفر پرتشدد اور درندہ صفت انسان ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو تشدد کرنے میں مزہ آتا ہے اس کو لڑکیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ رہتا ہے شروع سے ہی اس کو لڑکیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ایک دم سے ایسا نہیں ہوا کہ اس نے گردن کار دی نور مقدم کی یہ پہلے ہی ایسی سوچ کا مالک تھا سوشل میڈیا میں اس کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ نوجوانی سے ہی اس کو غلیز حرکات کرنا پسند تھا اپریل 2015 کو اپنی فیس بک کے پیج میں یہ متدد لوگوں کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے اور ایک پوسٹ میں خود کو مونسٹر قرار دیتا ہے اور اب آپ دیکھ رہے اس نے پروف بھی کر دیا اس شخص نے کہ یہ شخص ایک مونسٹر ہے اب میں سوچتی ہوں کہ ابھی بھی اسلام آباد کی فضاء میں اتنا خوف ہے تو اگر یہ درندہ باہر نکل آیا تو لوگ اس ملک کو چھوڑ دیں کیونکہ اس سے لڑکیاں درنا شروع ہو گئی ہیں اور اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو لڑکیوں کا یہ ڈر مزید بڑھ جائے گا 2013 میں سرطن سے جدا کرنے کے بارے میں بھی مزاق اڑاتے ہوئے نظر آتا ہے یہ شخص اور اس کے بعد وہ خواتین کی حسد کی عادت کو بھی نشانہ بناتے ہوئے ان کا سر کلم کرنے کی بات کرتا ہے یہ بات 2013 کی ہے اس کا مطلب ہے 2013 میں ہی اس کی یہ خواہش تھی جو کہ اس نے 2022 میں پوری کی اینیویز اس کی فیمیل فرینڈز نے کچھ سکرین شورٹس شیئر کیے ہیں جس میں اس نے بہت ہی فہش قسم کے میسیجز کی ہیں ان کو اور ان کو فہش قسم کے حرکات کرنے کے لیے ظاہر جاپر نے اکسایا ہے اور جسمانی تعلقات بنانے کے لیے یہ مسلسل کہتا رہا ہے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کو غلیز گالیاں بھی دیں ہیں اس نے اور ان کو دھمکیاں بھی دیتا رہا ہے اتنی گندی سوچ اور اتنی گندی زبان ہے اس شخص کی کہ بندہ وہ میسیجز اور سکرین شورٹس پڑھ کے بھی نہیں سنا سکتا ظاہر جاپر پارٹیز میں منشیات کے زیر اثر ہو کر فہش حرکات اور تشدد بھی کرتا تھا ایک بار اس نے اپنی سابقہ گر فرینڈ کو پارٹی کے اندر ہی مارنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا پھر اس کے بعد متدد لڑکیاں باتھروم میں گئیں تھی ان کو وہاں باتھروم میں ہی بند کر دیا اور یہ بہت سارے اس طرح کی جرائم کا مرتقب رہا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اس کو لڑکیوں سے کچھ خاص مسئلے مسائل تھے اس کو لڑکیوں کو مارنے میں پیٹنے میں بہت مزاتا تھا اور ان کے ساتھ فہش باتیں کرنے میں بھی مزاتا تھا ان کو فہش حرکات کرنے کے لیے یہ اکساتا تھا گندے غلیز میسیجز کیا کرتا تھا یہ برطانیہ میں مار پیٹ کے مقدمے میں جیل بھی بھکت چکا ہے اور برطانیہ میں دوبارہ داخلے پر اسے گرفتار کرنے کا حکم بھی جاری ہو چکا ہے مگر پھر اس کے بعد یہ دوبارہ برطانیہ گیا ہی نہیں اس نے اپنی ماں کو بھی مارا پیٹا اور پھر ماں نے پولیس کو فون کر دیا تھا میں سوچتی ہوں کہ بیٹا جب ماں یعنی اسمت آدم جی کو مارتا ہے تو وہ پولیس کو فون کر دیتی ہے اور جب اسی ہی کا بیٹا کسی اور کی بیٹی کو قتل کر رہا ہے تو ماں فون نہیں کرتی پولیس کو ماں سیکیورٹی ایجنسز کو کال کرتی ہے مگر پولیس کو فون نہیں کرتی نور مقدم کی فیملی کے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ظاہر جعفر نور مقدم کو ذہنی اور جسمانی تکالیف دیتا تھا وہ کافی پریشان رہتی تھی وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی اس وجہ سے دو مہینے کا گیپ بھی آیا تھا وہ سوچ چکی تھی کہ اس نے ظاہر جعفر کو چھوڑ دینا ہے اور زندگی میں آگے بڑھے گی مگر وہ ناکام رہی اور ظاہر جعفر نے اس کو قتل کر دیا اب آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں نور مقدم کے کیسے کچھ سیکھنا چاہیے ماں باپ کو اپنے بچوں کی دوستوں کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کی علاوہ منشیات کے نقصانات بھی پہلے سے ہی اپنے بچوں کو بتانے چاہیے اور اس کی علاوہ اگر آپ کے بچے کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی تو نکاح کو آسان بنائے اور زندگیوں کو پرسکون کیجئے تاکہ آگے آنے والا وقت اچھا گزر سکے امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ